دوستو یہ اسکیمیٹک ڈرائنگ ہے فریش ایر ہنلنگ یونٹ کی جو فریش ایر ہنلنگ یونٹ جسے ہم ٹریٹیڈ فریش ایر ہنلنگ یونٹ کہتے ہیں یہ آپ کو میں نے پارٹ ون میں فیزیکل دکھایا تھا اور اس کے میں نے بی ایم ایس ریلیٹڈ جو ایکسیسریز لگی ہوئی تھی وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی تھی یہ اسی فریش ایر یونٹ کی یہ ڈرائنگ ہے اس ڈرائنگ کی مطلب سے وہ ایکسیسریز میں آپ کو ایکسپلین کروں گا جیسے آپ کو کانسیپٹ کلیر ہو تو ڈرائنگ میں یہ ایکسیسریز کس طرح شو کی ہوتی ہے اور ان کا کیا مقصد ہوتا ہے یہ کمپلیٹ جو ڈرائنگ نظر آ رہی ہے وہ فریش ایر ہنلنگ یونٹ کی ہے جو ٹریٹیڈ فریش ایر یونٹ ہے یا ڈی ایکس فریش ایر یونٹ بھی کہا جاتا ہے تو شروع میں فریش ایر یونٹ جو ایر انٹیک ہو رہی تھی فریش ایر وہ ہنڈیڈ پرسنٹ ایٹماسفیر ایر تھی اس میں سب سے پہلے ٹیمپریچر سنسر لگا ہوا ہے یہ ٹیمپریچر سنسر وہ ٹیمپریچر فریش ایر ٹیمپریچر معلوم کر رہا تھا کہ فریش ایر کا ٹیمپریچر کتنا ہے اس ٹیمپریچر کی مطلب سے وہ ہمیں اسٹیٹس معلوم ہو رہا تھا اس کے بعد یہ وی سی ڈی لگا ہوا ہے والیوم کنٹرول ڈیمپر لگا ہوا ہے یہ مینویل ٹائپ کا والیوم کنٹرول ڈیمپر ہے اور اس سے آگے یہ پری فیلٹر لگا ہوا ہے پری فیلٹر یہ الیومینم فیلٹر تھا اور الیومینم فیلٹر کے بھی پہلے اور بعد میں ٹیوب لگی ہوئی تھی اور ان ٹیوب کے درمیان میں ڈی پی لگی ہوئی تھی ڈی پی سے مراد ہے ڈیفرنشل پریشر سوچ یہ پریشر سوچ ہوتا ہے جو ائر کا ڈیفرنس بتاتا ہے پری فیلٹر اسٹیٹس کا مطلب ہے یہ اسٹیٹس بتائے گا تو فیلٹر ڈرٹی ہے یا کلین ہے اور یہ پری فیلٹر جو تھا وہ الیومنون ٹائپ کا تھا اس کے بعد یہ بیک فیلٹر لگا ہوا تھا اس میں بھی سیم ہی طریقے سے ڈی پی لگی ہوئی تھی اور فیلٹر سے پہلے اور فیلٹر کے بعد دو ٹیوب لگے ہوئے تھے دونوں مر رہے تھے ڈی پی کے ساتھ پریشر سوچ کے ساتھ وہ ڈیفرنس پریشر بتا رہا تھا اس کی سیٹنگ ہم نے پریکٹیکلی دھائی سو پاسکل کی ہوئی تھی جیسے دھائی سو پاسکل سے زیادہ پریشر ہوگا تو یہ کمپیوٹر میں اسٹیٹس آئے گا تو یہ فیلٹر ڈرٹی ہے اگر دھائی سو سے کم ہوگا پی ایم ایس کے کمپیوٹر میں بتائے گا تو یہ فیلٹر کلین ہے تو یہ بیگ فیلٹر ہے وہاں کا اسٹیٹس آ رہا ہے یہ جو ڈیش لائن ہے یہ وائر ہے جو وائر جار یہ یہ کنٹرولر میں اس کنٹرولر کو میں آپ کو آگے ایکسپلین کروں گا یہ آپ کو انٹیک ایئر ہو رہی تھی وہاں پر ٹیمپریچر سنسر لگا ہوا ہے پھر یہ وی سی ڈی لگا ہوا ہے وی سی ڈی مینویل ٹائپ ہے کنٹرولر کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوا ہوا اور ڈی پی سوچ لگا ہوا ہے پھر یہ فیلٹر کے ساتھ یہ الیومن ٹائپ کا فیلٹر ہے ڈی پی سوچ پریشر بتائے گا اس کا ڈی فرنس پریشر اس کے حساب سے ہمیں پتا چلے گا فیلٹر کلین ہے یا ڈیٹی ہے پھر یہ بیگ فیلٹر لگا ہوا ہے اس میں بھی ڈی فرنس پریشر ہمیں معلوم ہوگا پریشر سوچ کی مدد سے تو یہ بیگ فیلٹر ڈیٹی ہے یا کلین ہے اس کے آگے یہ ڈی ایکس کوائل لگا ہوا ہے تو ایوپوریٹر میں ریفیجنٹ کول ہوگی اور ایئر جو سپلائے ہوگی وہ تھنڈی ہوگی اگر یہ ہیٹنگ مود میں چل رہا ہوگا تو ڈی ایکس کوائل میں ریفیجنٹ کا ٹیمپریچر ہائے ہوگا اور ایئر جو سپلائے ہوگی وہ ہارٹ ایئر ہوگی تو یہ ڈی ایکس کوائل ہے اور یہ کنڈیسر یونٹ ہے اور ڈی ایکس کوائل اور کنڈیسر یونٹ کے بعد پھر یہ آگے جو فین لگا ہوا ہے فین کے سے پہلے سکشن سائیڈ میں اور فین کے ڈشچار سائیڈ میں بھی دو ٹیوب لگی ہوئی تھی اور دونوں ٹیوب یہ کنیکٹ ہے ڈی پی کے ساتھ پریشئر سوچ کے ساتھ فین اگر آف ہوگا تو ڈی پی کا پریشئر زیرو ہوگا اور فین اسٹیٹس ہمیں معلوم ہوگا کہ فین آف ہے اگر فین چلے گا تو یہ ڈی پی کا پریشئر انکریز ہو جائے گا پھر ہمیں اسٹیٹس معلوم ہوگا کہ یہ فین آن ہے تو اس کی سیٹنگ ہم نے جو فیزیکلی سائٹ پہ کی ہوئی تھی وہ تقریباً منیمم کی ہوئی تھی جو دس یا بیس پاسکل کی ہوئی تھی جو منیمم رہے جو اس پہ کیونکہ جیسے ہی فین چلے گا تو یہ ڈی پی ڈیفرنس پریشر جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا ہمیں سٹیٹس معلوم ہوگا فین آن کنڈیشن میں تو اس کے بعد یہ ٹیمپریچر سنسر لگا ہوا ہے یہ ٹیمپریچر سنسر سپلائی ائر کا ٹیمپریچر ہے جو ایٹماسفر سے ائر آ رہی ہے وہ شروع میں فریش ائر انٹیک ہو رہی ہے یہ فریش ائر کا ٹیمپریچر سنسر ہے اور فین کے بعد یہ سپلائی ائر کا ٹیمپریچر سنسر ہے جو ائر تھنڈی ہوگی یا گرم ہوگی وہ سٹیٹس سپلائی ائر کا ہمیں معلوم ہوگا اس کے بعد یہ ہمیڈیٹی سنسر لگا ہوا ہے تو یہ سپلا ائر میں جو ہیمیڈیٹی کتنی ہے وہ ہم اس کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں یہ ہیمیڈیٹی سینسر یہ سپلا ائر کا ہیمیڈیٹی بتائے گا تو کتنی ہیمیڈیٹی سپلا ائر میں اس کے بعد ائر ریفریجن اسپیس میں جاتی ہے ریفریجن اسپیس کے بعد یہ ایک تھرمو اسٹیٹ لگا ہوتا ہے وال ماؤنٹیٹ یہ تھرمو اسٹیٹ ہے اس سے ہم جو سیٹنگ کرتے ہیں تو وہی سیٹنگ کی مدد سے یہ یونٹ جو ہے تیمپریچر اور ہمیڈیٹی مینٹین کرتا ہے جو سیٹ تیمپریچر ہم نے ریفریجن اسپیس میں دیا ہوتا ہے اس کی مدد سے یونٹ یہ سارا سیٹ کرتا ہے اگر مینویل ہم نے سیٹ تیمپریچر دیا ہے یا سیٹ ہمیڈیٹی دیا ہے تو وہ مینٹین کرے گا یا بی ایم ایس روم میں ہم نے جو پیرامیٹر سیٹ کی ہوں تیمپریچر ہمیڈیٹی کے تو وہ یونٹ مینٹین کرے گا یہ یونٹ کے ساتھ جو ایکسسری لگی ہوئی تھی وہ آپ کو دکھائی اور نیچے جو یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں اور یہ ساری کنٹولر میں آ رہی ہیں کسی یونٹوں میں یہ ڈیمپر موٹرائز لگے ہوتے ہیں کسی یونٹوں میں یہ ڈیمپر منیول ہوتے ہیں جیسے اس ڈائنگ میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ موٹرائز ڈیمپر ہے یہ پھر موٹرائز ڈیمپر یہ کنیکٹ ہوتے ہیں کنٹولر کے ساتھ یہ فریش ائر ڈیمپر ایکچویٹر جیسے یونٹ چلے گا تو اس کے فریش ائر انٹیک ہوگی تو یہ ڈیمپر ایکٹیویٹ ہو جائے گا وہ آن ہو جائے گا یہ کھل جائے گا اور اسی طرح یہ جب سپلائے ائر جو جاتی ہے فین کی مدد سے ریفیجن اسپیس میں اور پھر وہ سپلائے ائر اٹماسفیر میں ڈسچارج ہو رہی ہے تو اس سپلائے ائر کے ساتھ ایکزاسٹ ائر ڈیمپر ایکٹیویٹر پر لگا ہوتا ہے موٹرائز ڈیمپر تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جو کتنی ائر ایکزاسٹ ہو رہی ہے تو اس کی بیسیکلی وہ سیٹنگ کی جاتی ہے تو یہ کتنی ائر جو اٹماسفیر ائر ہنڈیڈ پرسنٹ سپلائے ہو رہی ہے اور جو ریفیجن اسپیس میں ائر جا رہی ہے وہ ریفیجن اسپیس میں سے کتنی ائر کو ہمیں ایکزاسٹ کرنا ہے جو خارج کرنا ہے اس وجہ سے وہ یہ موٹرائز ڈیمپر کی مدد سے وہ ایکزاسٹ ائر اٹماسفیر میں ایکزاسٹ ہو جاتی ہے جیسے فار ایکزمپل یہ ہنڈیڈ پرسن ائر جا رہی ہے اس کا ٹین پرسن ایکزاسٹ کرنا ہے ٹونٹی پرسن ایکزاسٹ کرنا ہے ٹونٹی پرسن ایکزاسٹ کرنا ہے تو وہ مینیولی کنٹرول نہیں ہوتی اس کو یہ موٹرائز ڈیمپر کی مدد سے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے تو یہ آٹو کی سیٹنگ ہوتی ہے کنٹرولر کی مطلب سے یہ آٹو انٹیلیجنس سسٹم ہوتا ہے یہ کنٹرولر اس کے آٹو انٹیلیجنس ہوتے ہیں تو وہ اس میں جو پیرامیٹر آپ نے ایک دفعہ سیڈ کر دی وہ آٹومیٹک اس موٹرائیز ڈیمپل کو کنٹرول کروائے گا اس کو کھولے گا بھی بند بھی کرتا رہے گا موٹر کنٹرول پینل بیسیکلی یہ مین پینل ہوتا ہے جس سے اس کی موٹر کو یا کنڈیسر کو آن یا آف کروانا ہوتا ہے اس میں بریکر کانٹیکٹر یہ ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ کنڈیسر یونٹ ہے اس کو سٹارٹ یا سٹاپ کروانے کے لیے یہ کمانڈ دی گئی ہے یہاں سے ہم اس کو پینل کی مدد سے بھی اس یونٹ کو آن یا آف کر سکتے ہیں اور بی ایم اس کمپیوٹر کی مدد سے بھی اس کو سٹارٹ یا سٹاپ کر سکتے ہیں کنڈیسر یونٹ کو جو یہ کنڈیسر یونٹ ایوپوریٹر کوائل کے ساتھ جو یہ کنڈیسر یونٹ لگا ہوا ہے اس کو ہم اس پینل کی مدد سے بھی اور بی اے میں سالہ کمپیوٹر ہے اس کی مدد سے بھی سٹارٹ یا سٹاپ کر سکتے ہیں اور دوسرا ہے یہ ایچ او اے سوچ انڈیکیٹر یہ ہینڈ آف آٹو ہینڈ کا مطلب ہے مینیول او کا مطلب ہے آف بند اور اے کا مطلب ہے آٹو کیونکہ ہم اگر پینل کی مدد سے ہم اس یونٹ کو چلائیں گے تو اس کو ہینڈ پر رکھیں گے ہینڈ کا مطلب ہے مینیولی ہم اس کو چلائیں گے تو ہینڈ موڈ میں رکھیں گے او کا مطلب ہے آف مینیولی اس یونٹ کو بند کریں گے تو ہم اس کو آف میں رکھیں گے سلیکٹر سوچ ہوتا ہے اور اے کا مطلب ہے آٹو اگر آپ یونٹ کو بی ایمیس کے ساتھ اپریٹ کریں گے چلائیں گے جو کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ اس کو ہمیں آٹو موڈ میں رکھنا ہوگا سلیکٹر سوچ کو تو یہ بی ایم ایس کی مدد سے یہ آن آف ہوگا یا بی ایم ایس سے کنٹرول ہوگا تو اس کے بعد یہ کرنٹ سوچ فار کنڈیسر یونٹ کنڈیسر یونٹ کتنا کرنٹ لے رہا ہے وہ سوچ کی انفارمیشن دیتا ہے یا اسٹیٹس دیتا ہے اور فین ٹرپ الارم فین اگر ٹرپ ہو جاتا ہے تو اس کا بھی ہمیں الارم کی انفارمیشن ملے گی تو فین ٹرپ ہو گیا فین سٹارٹ سٹاپ کمانڈ اس موٹر کنٹرول پینل کی مدد سے ہم فین سٹارٹ یا سٹاپ کر سکتے ہیں اور بی ایم ایس کی مدد سے بھی فین کو سٹارٹ یا سٹاپ کر سکتے ہیں بیسیکلی آپ نے اس ساری ڈائنگ کو دیکھا ہوگا یہاں پر دو کمانڈیں سٹارٹ سٹاپ کی ایک کنڈیسر یونٹ کیے اور دوسری فین کیے فین کو ہم بی ایم ایس کی مدد سے سٹاپ سٹاپ کر سکتے ہیں اور فین کو بھی سٹاپ سٹاپ کر سکتے ہیں باقی دوسری جو چیزوں ہیں ساری اس کا ہمیں اسٹیٹس معلوم آئے گا مگر اس کو سٹارٹ یا سٹاپ نہیں کر سکیں گے تو اس کے بعد یہ نیچے جو یہ لگا ہوا ہے یہ کنٹرولر ہے یہ ساری جو انفارمیشن یا اسٹیٹس یہ اس کنٹرولر میں آئے گا اس کنٹرولر کی مدد سے پھر یہ آگے چیزیں جاتی ہیں کمپیوٹر میں جو کمپیوٹر بی ایم ایس کا ہوتا ہے وہاں پر ساری انفارمیشن آتی ہے تو اس کنٹرولر کے ساتھ یہ دوسری چیزیں کس طرح کنیکٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں وہ میں آپ کو کنٹرولر اور یہ اس کی وائرنگ ڈائیگرام میں وہ ایکسپلین کروں گا اور اس کے بعد پھر آپ کو کمپیوٹر پہ بھی یہ ساری چیزیں دکھاؤں گا دوستو یہ وائرنگ ڈائیگرام ہے فریش ایرہنلی یونٹ کا اس میں یہ سب سے پہلے ایم این بی تھری ہنڈیٹ یہ بیکنے ڈی ڈی سی کنٹرولر ہے جو سارے سسٹم کو یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ انفارمیشن یہ کمپیوٹر میں دیتا ہے اور یہ کنیکٹ ہوتا ہے کمپیوٹر کے ساتھ بی ایم ایس کے ساتھ تو یہ دیکھیں جو یہ ساری کمانڈیں یونٹ سے لے رہے ہیں ہم جہاں فریش ایرہنلی یونٹ سے لے رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے یہ ٹاپ پہ ہیمیڈی سینسر ہے لگا ہوا ہے اس کی کمانڈ اس کنٹرولر میں آ رہی ہے پھر سپلائے ایئر ٹیمپریچر جو آ رہا تھا اس کی کمانڈ آ رہی ہے پھر فریش ایئر ٹیمپریچر تھا یہ اس کی کمانڈ آ رہی ہے سپلائے ایئر فین اسٹیٹس یہ نارمالی اوپن ہے یا کامن ہے نارمالی کلوز ہے اس کی انفارمیشن یہ فین کی آ رہی ہے پھر یہ سیٹی ایٹھ ہنڈر لگا ہے اس کا پینل ہے یہ اس کے ساتھ یہ سیٹی لگا ہوا ہے سیٹی بیسیکل ہوتا ہے کرنٹ ٹرانڈوسر کنڈینسر یونٹ کے ساتھ لگاتے ہیں اس وجہ سے اس کے ساتھ لگاتے ہیں کنڈینسر میں اگر دو یا تین کمپریسر ہوتے ہیں تو وہ سائنکرونائید ہوتے ہیں نمبر ون پہلا چلے نمبر ٹو بعد میں چلے نمبر تری تو اگر آپ کے پاس سیٹی ایٹھ ہنڈر یا دوسرا کسی مارڈل کا یہ کرنٹ ٹرانڈوسر دیا گیا ہے تو وہ سب سے پہلے کمپریسر میں لگائیں گے جو سب سے پہلے سٹارٹ ہو تو وہ جیسے سٹارٹ ہوگا تو ہمیں پینل میں جان بی ایم ایس میں انفارمیشن آ جائے گی تو یہ کنڈینسر یونٹ سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد یہ دی یو آئی ایکسپانڈر کہلاتا ہے کیونکہ کبھی یہ پوائنٹس کم ہو جاتی ہیں سائیڈ پہ جو یونٹ کے ساتھ زیادہ ایکسیسری لگی جاری ہیں جو اسٹیٹس ہمیں معلوم کرنا ہے تو یہ پوائنٹ کم ہوتی ہیں تو پھر اس کو ایکسپانڈ کیا جاتا ہے تو پھر یہ دی یو ایکسپانڈر لگایا جاتا ہے اس میں ایکسپانڈ اس وجہ سے کیا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر پورٹ فارغ نہیں ہے اس وجہ سے اس کو لگایا گیا ہے تو یہ فلٹر اسٹیٹس دے رہا ہے ون نمبر پری فلٹر تھا جو الیمینم فلٹر اس کا اسٹیٹس آئے گا یہ پوسٹ فلٹر ہے جو بیک فلٹر تھا اس کا اسٹیٹس ہمیں اس کنٹولر کی مدد سے بی ایم ایس کمپیوٹر میں آئے گا اور ٹرپ اسٹیٹس اگر فین ٹرپ ہو گیا اس کا بھی اسٹیٹس آئے گا ہینڈ آف آٹو اسٹیٹس اگر فین کا ایک ہینڈ آف آٹو اس پر سلیکٹر سوچ ہے اس کا جو اسٹیٹس منیول یا آٹو پہ چلانا یا آف کرنا آئے گا اور کننسر یونٹ کا آئے گا اور یہ کچھ چیزیں اگر فار اگزمپل آپ کے یونٹ میں موٹرائز ڈیمپر لگے ہوئے تو پھر وہ بھی یہاں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں موٹرائز ڈیمپر اگر سکشن یا ڈسچارج میں آپ کے پاس کنیکٹ ہوئے ہوئے تو فریش ائر ڈیمپر ایکٹویٹر اس کی یہ کنیکشن ہو جائے گی اگزاسٹ ائر ڈیمپر ایکٹویٹر یہ اس کی کنیکشن ہو جائے گی پھر اس میں یونٹ میں آئیں گے کہیں آپ کے پاس فریش ائر ڈیمپر ایکٹویٹر یا اگزاسٹ ائر ڈیمپر ایکٹویٹر جب موٹرائز وال کے لئے وہ نہیں لگے ہوئے تو پھر یہ کنیکٹ نہیں ہوں گے اس کے بعد یہ وال ماؤنٹے ٹیمپریچر تھرمو اسٹیٹ لگا ہوا ہے تھرمو اسٹیٹ یہ روم میں لگایا جاتا ہے کیونکہ مینیولی آپ کو ٹیمپریچر یا ہمیوٹی سیٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ مینیولی اس کی مدد سے دے سکتے ہیں اگر آپ کو کمپیوٹر میں ٹیمپریچر ہمیوٹی سیٹ پیرامیٹر ڈالنے تو وہ کمپیوٹر جو بی ایمیس کا کمپیوٹر ہے اس کی مدد سے دھا سکتے ہیں اور یہ ایمین بی تھری ہنڈیڈ کنٹولر اس کی آؤٹپٹ میں دو چیزیں دی گئی ہیں انپٹ کی ساری کمانڈیں آ رہی ہیں جو اس میں یہ انپٹ کی کمانڈیں جو اسٹیٹس معلوم ہو سکتا ہے ان کی مدد سے اور آؤٹپٹ میں ہماری دو چیزیں دو چیزیں کونسی ہیں ایچو سپلائے فین سٹارٹ سٹاپ ایچو ان کو ساروں کو سنس کرتے ہوئے اب میں اس کو آٹو پہ فین کو سٹارٹ یا سٹاپ کرنا ہے تو یہ ریلے لگی ہوئی ہے ریلے کی مدد سے جو اس میں آٹو پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے وہ کمانڈ جائے گی تو یہ فین کو سٹارٹ یا سٹاپ کرے گا ایچو کے سپلائے فین کو سٹارٹ یا سٹاپ کرے گا اور دوسری یہ ریلے لگی ہوئی ہے کنڈیسر یونٹ سٹارٹ یا سٹاپ جو پروگرامنگ کی مدد سے آپ کمانڈ دیں گے سٹارٹ یا سٹارٹ کی تو یہ کنٹرولر ریلے کی مدد سے یونٹ یو کنڈینسر یونٹ ہے اسے سٹارٹ کرے گا اور یہ اوپر جو یہ کرنٹ ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے دو سو بیس وولٹیج کو کنورٹ کر رہا ہے چوبیس ایسی وولٹیج میں بھی اور ڈی سی وولٹیج میں بھی اور ڈی سی میں یہ ہمارا ہیمیڈیٹی سینسر ڈی سی میں لگا ہوا ہے اور باقی چیزیں ایسی 24 وولٹیج میں داری ہیں یہ ساری اس کی وائرنگ ڈائیگرام میں جو کنٹرولر کے ساتھ ہوتی ہیں اور یہ کنٹرولر پھر بی ایم اس کے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے دوستو یہ ایکس فریش ایئر یونٹ ہے یا ٹریٹیڈ فریش ایئر یونٹ ہے اس کی اور بھی چیزیں جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں مگر یہ ویڈیو کافی لیندی ہو جائے اس وجہ سے اس کا تھرڈ پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں آپ کو پریکٹیکلی جو کمپیوٹر میں یہ جو سارے پیرامیٹر جو ایکسری آپ کو ڈائنگ کی مدد سے ایکسپلین کی اور پارٹ ون میں جو فیزیکلی آپ کو دکھائی تھی وہ کمپیوٹر میں بھی دکھاؤں گا آپ چاہتے ہیں تو یہ دی ایکس فریش ایئر یونٹ کے بی ایم اس کو آپ کو سمجھنا ہے اور اس کی فل انفارمیشن حاصل کرنی ہے انشاءاللہ تھرڈ پارٹ بھی اس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تب تک کے لئے تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ